ہیلو فرینڈ اس سال کی سب سے بڑی وینر بننے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی تانا جی دی انسنگ وارئیر مووی نے کیونکہ مووی کو بہت پیار مل رہا ہے اور یہ مووی تابر توڑ کریکشن بھی کر رہی ہے باکس آفیس پر جیہاں فرینڈ اجے دیبین سر جو کہ پوری طرح سے چھائے ہوئے ہیں اور اب کچھ ہی قدم کی دوری پر رہ گئے ہیں کبیر سنگھ مووی کو بھی بیڑ کرنے سے جو کہ 2019 کی سیکنڈ نمبر کی ہائی ایس گروسنگ مووی تھی جہاں پر کبیر سنگھ مووی نے پہلے دن پر زیادہ کمائی کی پہلے ویکنڈ پر زیادہ کمائی کی پہلے پانچ دیکھ تک یہ مووی باکس آفیس پر دمال مچاتی رہی لیکن آخر کار تانا جی دی انسنگ وارئیر مووی قریب پہنچ چکی ہے بلکہ بہت قریب پہنچ چکی ہے اور اب کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ باری وڈ کی ہائی ایس گروسنگ مووی میں کبیر سنگھ سے اوپر نام ہوگا تانا جی دی انسنگ وارئیر کا تو تانا جی دی انسنگ وارئیر مووی نے کتنی کمائی کی ہے اسی کو لے کر بات کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے اور لائک کرنا نہ بھولیے سب سے پہلے کبیر سنگھ کے لائف ٹائم کلیکشن کی بات کی جائے تو اوپننگ ڈے پر 20 کروڑ کی کمائی کی تھی کبیر سنگھ مووی نے جبکہ تانا جی دی انسنگ وارئیر مووی نے 15 کروڑ کی کمائی کی پہلے دن پر اور اس طرح پہلے سات دنوں کا 134 کروڑ کلیکشن ہے کبیر سنگھ مووی کا جبکہ تانا جی دی انسنگ وارئیر مووی جو بایوگرافکل پیریرڈ ڈراما ایکشن مووی ہے اس کا پہلے سات دنوں کا کلیکشن ہے 118 کروڑ کبیر سنگھ مووی جو کہ رومینٹک ڈراما جینر کی مووی نہیں جس کے لیڈ رول میں شاہید کپور کا ساتھ دیا کیارہ اڈوانی نے اور اس مووی کو سندیر وینگا کی ڈریکشن میں بنایا گیا جو کہ ریمیک مووی تھی اس نے سیکنڈ ویگ کے آخر تک 213 کروڑ کمالیے تھے جبکہ تانا جیرینسنگ واریل مووی نے اینڈو ویگ 2 پر 197.45 کروڑ کا کلیکشن کیا اب بڑھتے ہیں تھرڈ ویگ کی طرف تو فرنٹ کبیر سنگھ مووی نے تھرڈ ویگ کے اینڈ تک 249 کروڑ کمالیے تھے جبکہ تانا جیرینسنگ واریل مووی نے اینڈو ویگ 3 تک 237.87 کروڑ کا کلیکشن کیا اور اس مووی کی سٹار کاسٹ میں اجے دیوگن سیف علی خان، نیہا شرما جگبتی بابو اور کاجول کو کاسٹ کیا گیا اور اس مووی نے اپنی ریلیز کے اینڈو ویگ 4 تک 259.52 کروڑ کمالیے تھے اور کبیر سنگھ مووی نے اینڈو ویگ 4 تک 266 کروڑ کمائے جبکہ اینڈو ویگ 5 کا کلیکشن ہے 274 کروڑ اب بات کرتے ہیں تانا جیرینسنگ واریل مووی کے اینڈو ویگ 5 کے کلیکشن کی تو فرنٹ اوم روت کی ڈیریکشن میں بننے والی اس مووی نے اینڈو ویگ 5 تک 269.93 کروڑ کمائے اور اینڈو ویگ 6 تک اس مووی کا ٹوٹل کلیکشن تھا یعنی کہ 42 ڈیز تک کا 275.01 کروڑ جبکہ 42 ڈیز کا کبیر سنگھ مووی کا کلیکشن تھا 277.07 کروڑ اور لائف ٹائم کلیکشن میں اس مووی نے 278.24 کروڑ کا کلیکشن کیا اور یہ مووی 49 ڈیز تک سنما گروپ پر چلتی رہی تھی اور آر ٹائم بلاک بسٹر ہونے کا ورڈنگ ملا تھا 70 کروڑ کے بجوالی مووی کو تو فرنڈ اگر بات کی جائے تانہ جیدی انسنگ واریر مووی کے 7 ویگ کی تو 7 ویگ کے ابھی صرف اور صرف اس مووی نے 5 دن گذارے ہیں اور اس مووی کا آج 47 ڈیز کا کلیکشن 0.21 کروڑ ہے اور مووی ٹوٹل نیٹ کلیکشن میں بہارت بر سے کمات کی ہے 277.4 کروڑ اور کبیر سنگھ مووی سے اب صرف 1 کروڑ کی دوری پر رہ گئی ہے یہ مووی پھر اس کے بعد یہ مووی کبیر سنگھ کے لائف ٹائم کلیکشن کو بیٹ کر دے گی تو کبیر سنگھ نے ٹوٹل لائف ٹائم کلیکشن 49 ڈیز میں پورا کیا تھا جبکہ تانہ جیدی انسنگ واریر کا آج 47 ڈے ہے تو دو دن باقی ہے اوویسلی مووی دو دنوں کے بعد باقس آفیس پر کبیر سنگھ کے اور زیادہ قریب پہنچ جائے گی اور بہت جل اسے بیٹ بھی کر دے گی تو تانہ جیدی انسنگ واریر مووی کا ٹوٹل گروس کلیکشن ہے 346 کروڑ اور اوور سنگھ سے مووی نے 64 کروڑ اپنے نام کیے ہیں تو اس طرح برڈ وائلڈی مووی 410 کروڑ کا کلیکشن کر چکی ہے بہت جل یہ مووی باقس آفیس پر بالی وڈ کی ہائی ایس گروسنگ مووی میں کبیر سنگھ سے اوپر کا نمبر اپنے نام کر لے گی تو آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں تانہ جیدی انسنگ واریر مووی کتنی بڑی سفلتہ کو لے کر اور آپ کی سٹار کے فین ہیں اجے دیوگن کے یہاں کے شاہد کپور کے نیچے دیا گیا کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی ڈائے ضرور دیں